اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹریشنل سٹوڈیو آج ہم بنائے سیکھیں گے نو سے بارہ مہینے کے بچے کے لیے پینٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی پیٹرن کا سویٹر بنانے بھی سیکھیں گے اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے زنگ اور آف وائٹ آپ کوئی سب یہ کنٹراسٹ کر سکتی ہے ساتھ ہمیں چاہیے کروشیا ہک میرے پاس ہے 3.5 ایم ایم کروشیا ہک ہمیں چاہیے ساتھ کینچی سٹیچ مارکر سویٹ اور میجم نوٹ اس کے بعد ہم ٹوٹل بنائیں گے ایک سو پچیس چین اور پہلی چین کے اندر ہم لگا دیں گے سٹیچ مارکر اب ہم اس کے ٹوٹل ایک سو پچیس چین کمپلیٹ کریں گے یہاں پر ہم نے ایک سو پچیس چین کمپلیٹ کر لی ہے آپ کے پاس یہ تقریباً اکیس انچ تیار ہونے چاہیے چین ٹوٹل اکیس انچ ہونا چاہیے ٹوٹل یہ نو سے بارہ مہینے کے بچے کا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہماری پہلی چین ہے یہاں سے اس کے اندر بل نہ آئے تو اس لئے ہم یہاں سے اس طرح سے دیکھیں گے اور اس کی پہلی چین کے ساتھ ہم بنائیں گے اس کا سلپ سٹیچ پہلی چین کے اندر ہم نے لگایا تھا سٹیچ مارکر یہ لھکال دیں گے اس کے اندر ہم بنائیں گے سلپ سٹیچ اب اس کے اوپر بنائیں گے ہم ایک چین اب جس چین کے اندر ہم نے سلپ سٹیچ بنایا تھا اسی چین کے اندر ہم بنائیں گے ایک ہاف ڈبل کروشیا اس طرح سے اب اس چین کے اندر ہم پھر سے سٹیچ مارکر لگا دیں گے جو ہماری یہ چین ہے جہاں سے ہم نے سٹیچ مارکر لگایا تھا جہاں ہم نے پہلے سلپ سٹیچ بنایا تھا اسی چین کے اندر ہم اپنا سٹیچ مارکر لگا دیں گے اب اگلی چین کے اندر بھی ہم بنائیں گے ہاف ڈبل کروشیا اسی طرح ہر چین کے اندر ہم ایک ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے اور یہاں تک ہم ٹوٹل ایک سو پچیس ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے جو ہماری یہ دو چین ہے یہ ہمارا ہاف ڈبل کروشیا کاؤنٹ نہیں ہوتا یہاں پر اب ہم جو ہماری پہلا ڈبل کروشیا ہے یہاں پر اس کے اوپر اس کے اندر ہم لگا دیں گے سٹیچ مارکر جو پہلی دو چین ہم نے ایک چین بنائی ہے وہ ہمارا ہاف ڈبل کروشیا کاؤنٹ نہیں ہوتا اسی طرح ہم ٹوٹل یہاں تک اسے ہاف ڈبل کروشیا اس کے اوپر ہم بنائیں گے دو چین اب ہم اسے کر لیں گے اس طرح ٹرن یہ جہاں ہمارا سٹیچ مارکر لگا ہوا ہے یہاں نکال دیں گے اس کو اور اس کے اندر ہم پھر سے بنائیں گے سلپ سٹیچ اس کے اوپر ہم بنائیں گے دو چین اب اس کے جو ہمارا پہلا ہاف ڈبل کروشیا ہے یہاں پر اس کے اندر ہم بنائیں گے فرنٹ لوب ڈبل کروشیا اور اس کے اگلے میں ہم بنائیں گے بیک لوب ڈبل کروشیا اسی طرح نیکسٹ میں ہم بنائیں گے پھر سے فرنٹ لوب ڈبل کروشیا اور اگلے ہم ہاف ڈبل کروشیا میں بنائیں گے بیک لوب ڈبل کروشیا اس طرح سے اب ہم اسی طرح ایک ہم فرنٹ لوب بنائیں گے اور ایک بیک لوب بنائیں گے اور یہاں لاسک تک سے کمپلیٹ کر لیں یہاں پر بیک پوسٹ اور فرنٹ پوسٹ جو ہے ڈبل کروشیا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر جو ہمارا اب پہلی چین ہے یہاں پر جو ہم نے پہلا ہاف ڈبل کروشیا پہلا ڈبل کروشیا بنائے تھا فرنٹ لوب اس کے اوپر ہم بنائیں گے سلپ سٹیچ اس طرح سے اس کے اوپر ہم بنائیں گے دو چین پھر سے ہم اب جو ہمارا یہ ہے پہلا فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا اس کے اندر ہم پھر سے سیم اسی طرح بنائیں گے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا اگلی میں ہم بنائیں گے بیک پوسٹ ڈبل کروشیا جیسے ہم نے پہلے بنایا ہے پھر جو اگلی ہے ہمارا فرنٹ پوسٹ ہے ہم اسے فرنٹ ہی بنائیں گے پھر سے جو بیک ہے اسے بیک بنائیں گے اسی طرح ہم اسے لاس تک کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے ہم نے پہلے بنایا تھا فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا پھر بیک پوسٹ اسی طرح ہم اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور اسے یہاں لاس تک کمپلیٹ کریں گے ہم اس کے ٹوٹل دو اور راؤنڈ بنائیں گے یہ ہمارا پہلا تھا یہ دوسرا دو اور بنائیں گے کمر سکرین سے اتنا بڑا بنائیں گے یہ ہماری بیلٹ والی سائیڈ ہے جو ہماری کمر کا والا حصہ یہ وہ ہے ہم اسے ٹوٹل دو اور راؤنڈ بنائیں گے یہ ہم نے دو پہلا بنا لیا ہے یہ دوسرا بنا رہے ہیں اس کے اوپر دو اور بنائیں گے یہ ہم نے یہاں تک اس کے چار راؤن ٹوٹل کمپلیٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس سے بڑا بھی بنا سکتی ہیں جو ہمارا پہلا یہاں پر فرنٹ لوٹ ڈبل کروشے تھا اس کے اندر ہم بنائیں گے سلپ سٹیچ اس کے اوپر بنائیں گے ہم ایک چین اب اسی چین کے اندر ہم بنائیں گے ایک سنگل کروشیا اگلی چین میں بھی ہم بنائیں گے سنگل کروشیا اسی طرح ہم ٹوٹل یہاں لاس تک کمپلیٹ کریں گے بھی ہر ایک چین میں ایک سنگل کروشیا بنائیں گے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب 보یر ہم ایک سنگل کروشیا بنائیں گے جو ہماری پہلی چین갈ی ہم سنگل کروشیا بنائیں گے سلب سٹیچ اس کے اوپر بنائیں گے ہم چین اور اسے کٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو یہ زیادہ میں دھاغ بھی اپنی ہر اپر دوشیا چاہیں تو چینج بھی کر سکتی ہیں میں یہاں چینج کر لیا ہے دھاگا ہم نے کلر چینج کر لیا ہے اس کا اب یہاں پر ہم نے بنائیں گے ایک چین اور اسی چین کے اندر ہم بنائیں گے ہاف ڈبل کروشیا اگلی چین میں پھر سے ہم بنائیں گے ہاف ڈبل کروشیا اسی طرح ہم ٹوٹل یہاں تک اسے کمپریٹ کر لیں گے ہر ایک چین میں ایک ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے اسے کمپریٹ کر لیا ہے ہم نے ہر ایک چین میں ایک ہاف ڈبل کروشے بنا لیا ہے یہاں پر اب جو ہماری پہلا ہاف ڈبل کروشے ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے سلپ سٹچ اسی کے اوپر ہم بنائیں گے دو چین اب اسی چین کے اندر ہم ایک ڈبل کروشے بنائیں گے اب جو ہمارا اگلا ہاف ڈبل کروشے ہے اس پہلے ہاف ڈبل کروشے کے اوپر ہم نے بنا لی ہے ایک ڈبل کروشے اب اگلے ہاف ڈبل کروشے میں ہم بنائیں گے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے اب اگلے ہاف ڈبل کروشے کے اوپر ہم بنائیں گے ایک ڈبل کروشے اور اس سے اگلے ہاف ڈبل کروشے کے آگے ہم اس کے اوپر بنائیں گے ہم فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے پھر اسی طرح اگلے میں ہم بنائیں گے ایک ڈبل کروشے اس سے اگلے میں ہم بنائیں گے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے اسی طرح ہم یہاں اسے لاسٹا کمپلیٹ کر رہے ہیں اب ہمارا جو پہلا ڈبل کروشے ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے سلپ سٹچ اس کے اوپر ہم بنائیں گے دو چین اب جہاں پر ہم نے پہلے ڈبل کروشے اگلہ بنایا تھا یہاں پر ہم بنائیں گے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے اور جہاں پہ ہم نے ڈبل کروشے بنائے تھا یہاں ہم بنائیں گے اور جہاں سے ہم نے پہلے ہم بنائیں گے ڈبل کروشے جہاں ہم نے دو چین ہم نے ڈبل کروشے بنائے تھا ہم بنائیں گے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے اور جہاں پہ ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے بنائے تھا یہاں بنائیں گے ہم ڈبل کروشے اس طرح سے اب ہم یہاں پہ تک اسے کمپلیٹ کر لیا ہے اب جہاں ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے بنائے تھا جو ہماری پہلی جہاں پہ ہے چین اس کے اندر ہم بنائیں گے سلپ سٹچ اسی کے اوپر ہم بنائیں گے دو چین اب یہاں پہ جہاں ہم نے سب سے پہلا راؤنڈ بنایا تھا یہاں پر ہم نے یہاں بنایا تھا پہلے ہم نے ڈبل کروشے بنائے اس کے بعد ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے بنائے اس کے اگلے راؤنڈ میں ہم نے جہاں ہم نے ڈبل کروشے بنائے تھا وہی پر ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے بنائے اور جہاں فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے تھا وہاں ہم نے ڈبل کروشے بنائے اب ہم کیا کریں گے جہاں ہم نے فرنٹ پوس ڈبل کروشیا بنائے ہے اسی چین کے انہیں ہم بنا دیں گے ڈبل کروشیا اور جہاں ہم نے اکیلہ ڈبل کروشیا بنائے تھا یہاں ہم بنا دیں گے فرنٹ پوس ڈبل کروشیا اب جہاں ہم نے فرنٹ پوس ڈبل کروشیا بنائے تھا وہاں ہم بنائیں گے ڈبل کروشیا اور جہاں ڈبل کروشیا جہاں ہم نے اکیلا ڈبل کروشیا بنائے تھا وہاں ہم بنائیں گے فرنٹ پوز ڈبل کروشیا اسی طرح ہم اسے یہاں لاس تک کمپلیٹ کر لیں گے اور جب بھی ہم اگلا راؤنڈ سٹارٹ کریں گے یہاں سلپ سٹیچ بنانے کے بعد ہم دو چین بنائیں گے اور جہاں ہم نے ڈبل کروشیا بنائے ہوگا وہاں فرنٹ پوز ڈبل کروشیا بنے گا اسی طرح ٹوٹل ہم اس کے اٹھارہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لیں گے ان راؤنڈ کو ساتھ ملا کر بس جو ہم نے پہلا ہاف ڈبل کروشیا کا راؤنڈ بنایا تھا یہاں پر ہم اسے اس راؤنڈ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم ٹوٹل اس کے اٹھارہ راؤنڈ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتیوں آگے آپ چاہیں تو اسے چھوٹا بڑا بھی رکھ سکتی ہیں یہ نو سے بارہ مہینے کے بچے کے لیے بلکل پر ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اسے اس کا سائز چیک کر لیں گے ہم نے کتنا منایا ہے میں نے یہ ٹوٹل بنایا ہے سات اشاریہ تین انچ آپ اسے چاہیں تو چھوٹا بڑا بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اسے دو حسو میں دیوائیڈ کر لیں گے میرے پاساس اس سائیڈ پر میرے پاس کو پڑھ اٹھ پوڑ ہوگی98 crs توٹل اور اب اسے خارہ ہف آغف کر لیں گے نو$ 64 پر ہف آف کر سکتی ہیں یہاں سے اسے خارہ ہف آف کر کے میں وپ کن شاہ دیں گے یہاں ہم بنائیں گے دو چین جو ہم نے جہاں پہلے یہاں ہم نے ڈبل کروشے بنائے تھا یہاں ہم فرنٹ پوس ڈبل کروشے بنا دیں گے اگلی چین میں ہم ڈبل کروشے بنا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنائے اسی طرح ہم بنائیں گے پھر سے اگلی چین میں ہم فرنٹ پوس ڈبل کروشے بنا دیں گے یہاں ہم ڈبل کروشے بنا دیں گے اسی طرح ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے یہاں تک ہم 64 جو ہمارے پاس چین ہے یہاں تک ہم اسی طرح ہی سے continue رکھ کریں گے یہاں ان تک میں آپ اتاتی ہوں آگے ہم کیسے سٹارٹ کریں گے 64 کمپلیٹ کر لیا ہے اب جہاں ہم نے پہلا بنایا تھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا divide کرنے کے بعد یہاں پر ہم بنائیں گے slip stitch اس کے اوپر ہم بنائیں گے دو چین یہ دیکھیں یہ ہمارا part divide ہو چکا ہے اس طرح سے ادھر half ہے اور ادھر half یہ ہم نے یہاں تک اسے complete کیا ہے اس کے اوپر ہم نے بنا لی ہے دو چین اب یہاں پر ہم نے front post double crochet بنایا تھا یہاں پر ہم بنائیں گے double crochet جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا سیم اسی طرح ہم اسے continue رکھیں گے یہاں ہم front post double crochet بنائیں گے اگلے بھی ہم بنائیں گے double crochet جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا اسی طرح ہم اسے continue رکھیں گے ہم اس کے total بنائیں گے 16 round 16 row ہم total complete کریں گے اسی طرح ہم یہاں پر آئیں گے پھر سے slip stitch بنائیں گے اور اسی طرح ہم اسے complete کریں گے یہ ہم نے یہاں تک complete کر لیا ہے میں نے کہا تھا میں 16 round بناؤں گی لیکن میں نے 18 بنائے ہیں کیونکہ میری wool تھوڑی سی باریک ہے اب اپنی wool کے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتی ہیں اب ہم نے یہاں سے decrease کرنا شروع کرنا ہے ہم اس کے لئے کیا کریں گے ہمارے جو آخری دو بچوں کے ہیں ایک ہمارے پاس front post double crochet اور ایک back ایک اکیلا double crochet تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے decrease کرنا شروع کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے لیں گے اور ہم نے یہاں پر جہاں ہم نے front post double crochet بنائے تھا یہاں ہم بنانا ہے double crochet ہمارے پاس crochet hook میں ہم نے اس ٹائم تین چین ہے دو میں سے cross کر دیں گے دو رہ گئی پھر سے یہاں پک کریں گے ہم اس میں سے دو میں سے cross ابھی نہیں کریں گے اگلا جو ہمارے پاس ہے double crochet یہاں ہم بنائیں گے front post double crochet یہاں سے بھی ہم نے دو سے cross کر لیا ہمارے پاس اپ ٹوٹر بچ چکے ہیں تین اب یہاں سے ہم پک کریں گے اور تینوں میں سے cross کر دیں گے یہ اس طرح سے ہمارا decrease ہو جائے گا جہاں ہم نے double crochet بنائے ہوتا ہے یہاں ہم slip stitch بنا لیں گے اس طرح سے ہم یہاں کیا کریں گے جہاں سے ہم نے decrease کرنا شروع کیا ہے یہاں پہ ہم stitch مارکہ لگا لیں گے یہاں سے ہم پھر سے دو چین بنائیں گے اب یہاں پر ہم نے double crochet بنائے تھا یہاں ہم front post بنائیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنائے تھا اسی طرح ہم آگے بھی بنائیں گے سے اور جہاں ہمارا front post double crochet تھا وہاں double crochet اسی طرح ہم کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں آخری دو جو ہمارے پاس دو double crochet رہے جائیں گے اسے چھوڑ کے ہم یہاں تک کلاس تک کمپلیٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم دوبارہ آگے decrease کیسے کریں گے ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہمارے پاس پھر سے آخری دو stitch رہ گئے ہیں پھر سے ہم decrease بنائیں گے اس کا یہاں پہ ہم نے بنانا ہے double crochet تین ہے دو میں اس cross کر دیا دو رہ گئے اس دو کو ہم cross نہیں کریں گے ابھی اگلی میں ہم نے بنانا ہے double crochet front post double crochet یہاں سے ہم پکیا چار ہے اس ٹائم یہاں سے پکیا دو cross کر دیا تین رہ گئے ٹوٹل اب یہاں سے ہم تینوں میں سے cross کر دیں گے پھر سے جو ہمارا یہاں front post double crochet ہے اس کے اندر ہم slip stitch بنا دیں گے اس طرح سے اب یہاں پھر سے ہم دو چین بنائیں گے یہاں پر اب ہم نے پہلے بنایا تھا front post double crochet یہاں ہم double crochet بنائیں گے جس طرح ہم نے پہلے کمپلیٹ کیا ہے اسی طرح ہم بنائیں گے اس کو بھی اگلے میں ہم بنائیں گے front post double crochet اس طرح سے اسی طرح ہم اسے کمپلیٹ کریں گے جب ہم پھر سے یہاں آئیں گے دو آخری stitch رہ جائیں گے ہم پھر سے decrease بنائیں گے اور پھر سے جب یہاں آئیں گے یہاں ہم بنائیں گے slip stitch پھر سے دو چین بنائیں گے پھر سے ہم ٹوٹل اسی طرح اس کے ٹوٹل ہم بنائیں گے آٹھ یہ پہلے ایک ڈکریز بنائی ہے دوسرا ہم باقی اور آگے دو اور بنائیں گے چھے اور بنائیں گے ہم ڈکریز بنائیں گے ڈکریز کا بنائنا تھا اب یہاں پر ہم بنائیں گے slip stitch یہاں بنائیں گے ایک چین اور اسے کٹ کر دیں گے یہاں سے اس طرح سے یہاں سے wool کو کٹ کرنے کے بعد آپ چاہے تو یہاں سے بھی start کر سکتی ہیں جہاں سے آپ کا دل کے رہے وہاں سے start کر سکتی ہیں میں یہاں سے start کر رہی ہوں یہاں سے ہم نے بنائیں گے دو چین اور یہاں پر ہم بنائیں گے front post double crochet اس طرح سے اگلی چین میں ہم بنائیں گے back post double crochet پھر سے اگلی چین میں ہم بنائیں گے front post double crochet اور اس سے اگلی چین میں ہم بنائیں گے back post double crochet اسی طرح ہم ہم یہاں continue کریں گے یہاں last تک ہم بنائیں گے یہ ہم نے یہاں تک complete کر لیا ہے اب یہاں پر جو ہمارا پہلا front post double crochet تھا اس کے اندر ہم بنائیں گے slip stitch اس کے اوپر بنائیں گے ہم دو چین اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا front post double crochet اسی طرح ہم front post پہ front post double crochet ہی بنائیں گے اور اگلی چین میں ہم back post double crochet بنائیں گے اسی طرح ہم total اس کے 5 round اور بنائیں گے یہ ہم نے پہلا بنائے ہے یہ ہم دوسرا بنائے ہیں اسی طرح 3 اور بنائیں گے ہم last تک اسے complete کرتے ہیں پھر آپ کو دکھا دیں گے ہم نے یہاں تک اس کے 5 round complete کر لیا ہے یہاں ہم ہم ہمارا جو پہلا front post double crochet اس کے اندر ہم slip stitch بنائیں گے یہاں سے ایک چین بنائیں گے اور اسے cut کر دیں گے اس طرح سے اب سوئی کی مدد ہے اس کے اندر ہم اسے چھپا دیں گے ہم کیا کریں گے ہم تھوڑا سا زیادہ جو wool ہے وہ چھوڑ دیں گے اس کے بیچ میں تھوڑا سی space بچ جائے گی اس کو stitch کرنے کے لیے یہاں سے اب ہم start کریں گے یہاں سے ہم نے attach کی اس کو یہاں سے ہم بنائیں گے دو چین اور اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے یہاں پر یہ ہم نے یہ شروع کیا تھا اس کے درمیانے ہم ہمیشہ start کرنے سے پہلے دو چین بناتے تھے یہ ہمارا crochet account نہیں ہوتا جو ہمارا یہ ہے یہاں ہم نے بنانا ہے front post double crochet اسی طرح اب ہم ہمارا جو یہاں پر half ہے ہم نے attach کیا تھا یہ جو stitch marker ہے جہاں پر یہاں پر ہم نے بنانا ہے double crochet یہاں پر جہاں ہمارا stitch marker ہے یہ stitch marker ہم نکال دیں گے یہاں ہم بنائیں گے double crochet اس طرح سے یہ جو ہماری بیچ میں space بچ چکی ہے اس کیلئے ہم نے تھوڑی سی یہاں پر زیادہ wool چھوڑی ہے اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا اب ہم اگلی چین میں ہم بنائیں گے front post double crochet اس سے اگلی چین میں ہم بنائیں گے double crochet پھر سے اگلی چین میں ہم بنائیں گے front post double crochet اور اسی طرح ہم یہاں اگلی چین میں بنائیں گے double crochet یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو ہم نے زیادہ wool چھوڑی تھی یہاں پر یہ اسی لئے چھوڑی ہے تاکہ ہم اسے stitch کر سکیں آپ اسی طرح اسے continue رکھیں گے یہاں تک ہم complete کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر ہم بنائیں گے slip stitch جو ہمارا front post double crochet تھا یہاں پر اس کے اوپر ہم بنائیں گے پھر سے دو چین اب یہاں پر ہم نے بنائے تھا front post double crochet تو ہم یہاں بنائیں گے double crochet اور جہاں ہم نے بنائے تھا front post double crochet اس طرح سے اب پھر سے آگے ڈبل کروشیا اور اس کی آگے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا اس طرح سے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا اسی طرح ہم اسے کنٹینیو کریں گے جس طرح ہم نے یہاں بنایا تھا جہاں ہم ڈکریز کرنے لگیں گے وہاں تک ہم اسے بنائیں گے ہم ٹوٹل اس کے بیس راؤنڈ بنائیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ڈکریز کیسے کریں گے یہ ہم نے یہاں تا کسے کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے آپ کو غلطی سے بتایا تھا کہ میں ٹوٹل بیس بناوں گی لیکن اٹھارہ بنائے ہیں کیونکہ ہم نے اس سائیڈ پر بھی اٹھارہ بنائے ہیں تو میں نے ٹوٹل اٹھارہ بنائے یہ ہمارا اٹھاروہ راؤنڈ ہے اور جہاں ہم نے ڈکریز سے شروع کرنا ہے کرنا اسے اب ہم کیا کریں گے یہاں ہم نے بنا دیا ہے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا یہاں پہ ہم بنائیں گے ڈبل کروشیا یہ ہمارے کروشے ہک میں دو ہیں پھر سے یہاں پک کریں گے اگلے میں ہم نے بنانا ہے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا اور یہاں ہم بنائیں گے اس طرح سے دو میں سے کراس کر دیا کروشے ہک میں تین ہے یہاں سے ہم پک کریں گے اور تینوں میں سے نکال دیں گے جو ہمارا یہاں فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا ہے یہاں پر ہم سلپ سٹچ بنا دیں گے جس طرح ہم نے اس سائٹ پر بنایا تھا سیم اسی طرح ہم ادھر بھی بنائیں گے یہاں دو چین بنا لیں گے اور یہاں ہم نے بنانا ہے فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشیا اگلی چین میں ہم نے بنانا ہے ڈبل کروشیا جس طرح ہم نے پہلے ریکریز بنایا تھا اسی طرح سیم ہم نے اسے بنانا ہے ہم ٹوٹل اس کے آٹھ سٹپ بنائیں گے آٹھ راؤنڈ مطلب بنائیں گے اس کے ٹوٹل اور ہم اسے اس طرح سے کمپلیٹ کریں گے یہ جیسے ہم نے اس کے بعد بنایا تھا یہاں کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم یہ والا اس کا بنائیں گے میں یہاں تک آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے دونوں سائٹ پر بارڈر بھی بنا لیا ہے آپ چاہیں تو اسے بڑا چھوٹا بنا سکتی ہیں یہ ہم نے بنا لیا ہے اب جو ہمارا رہ گیا ہے ہمارا رہ گیا ہے یہاں سے درمیان میں سپیس ہے یہاں اس کو ختم کرنا اس کے لئے ہم نے دھاگا چھوڑا تھا پہلے ہم نے یہاں ول چھوڑی تھی یہ والی ول ہم اس سے اس سے سلائی کریں گے اب ہم بنائیں گے اس کی بیلٹ بیلٹ کے لئے ہم نے دونوں کلر لیا ہے آپ چاہیں تو ایک کلر سے بنا سکتی ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے سلپ نوٹ یہاں سے کروشیو کنٹر کر کے اسے ٹائٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو جو دار کلر ہے اسے نیچے لگا سکتی ہیں اور لائٹ کلر اوپر لگا سکتی ہیں لیکن میں لائٹ کلر نیچے لگا رہی ہوں اور دار کلر اوپر یہاں سے اب ہم کیا کریں گے نیچے والی ہے اس سوڑیٹو یہ نیچے کوہر سکتا ہی سک کریں گے اور جو درک کلر ہے اس کو آمن ارد ہیسے آمن screams پھر places اگر we percent سوڑیل کر دیں گے سوڑی ٹیلے سے آمن م شورد ہے اور یہاں سے دن کی صوت کر دیں گے یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی آپ چاہیں تو ڈارک لر نیچے لگا سکتی ہیں لیکن میں ڈارک لر نیچے لگا رہی ہوں لائٹ نیچے اس طرح سے اسی طرح ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے آپ کو جتنی بڑی چاہیے آپ اتنی بڑی بنا سکتی ہیں اسے یہاں کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کی بیلٹ بھی بنا لی ہے اور ہم نے دونوں سائیڈ سے اسے سینٹر کا بھی اس کا سٹچ مارکر لگا لیا ہے سب سے پہلے آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ لے لیں بڑا کروشیا ہک یہاں سے ہم انٹر کریں گے اور یہاں سے ہم اسے نکال لیں گے اس طرح سے یہاں پر پینٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ چاہیں تو یہاں بنا کر لگا بھی سکتی ہیں نہیں بھی لگانا تو بھی آپ کی مرضی ہے آپ خالی بیلٹ بنا کے بھی لگا سکتی ہیں یہ ہم نے اس کے پاؤں کا باٹر بھی بنا لیا ہے یہ ہماری پینٹ اپ فل کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ